سندھ میگا مانی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رافت جی آئی ٹی کو ریکارڈ ملنا شروع ہو گیا عدالت کی مداخلت سے دستاویزات ملے ہیں جی آئی ٹی حکام کا سپریم کورٹ میں بیان مانی لانڈرنگ اہم معاملہ ہے وزیر اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں چیف جاسٹس نے آدم تعاون پر وزیر اعلیٰ سندھ کو چیمبر مطلب کر لیا عدالت کا تمام حکموں کو جی آئی ٹی سے مکمل تعاون کا حکم تمام سیکرٹریز کو حلف نامے کے ساتھ بیانات اور دستاویزات دینے کی ہدایت مکمل آزادی ہے جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں اور کام کریں عدالت نے جی آئی ٹی سربراہ کو گرین سگنل دے دیا اومنی گروپ پر مجموعی طور پر 73 عرب کا کرز ہے نیشنل بینک کے 23، سندھ بینک، سلک بینک اور سامٹ بینک کے 50 عرب شامل ہیں سپریم کورٹ میں جی آئی ٹی رپورٹ پیش چیف جاسٹس نے ریمارکس دیئے یہ پیسے ادھر ادھر کرنے کے لیے بینکس کا انزمام کر رہے تھے کون ہے اومنی کا سربراہ؟ بلائیں کون دیکھ رہا ہے اومنی گروپ؟ تجاوزات اور سرکاری ارازی پر قبضے کا معاملہ سپریم کورٹ نے شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے جوائنٹ ٹیم بنانے کا حکم دے دیا میئر کراچی، کینٹورنمنٹ، کیڈی اے اور متعلقہ محکموں کے سربراہ ہفتے کو طلب کر لیے گئے آئی جی سند اور ڈی جی رینجرز کو بھی نوٹسز جاری غیر قانونی تعمیرات سے متعلق تحفظات ہیں سادر اور تارک روٹ سمیت مختلف علاقوں سے تجاوزات خاتم کر دی ہیں میئر کراچی وسیم افتر کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے دستیاب وسائل کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں جو اویلیبل ہے ہمارے پاس ریسورسز اس میں رہتے ہوئے ہم انکروچمنٹ ریموف کر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ جو ہے وہ جو فیصلہ دے گی اس سے انکروچمنٹ ریموفل میں بہتری آئے گی فواد چادری اور فیاز الحسن جوہان ناب کے خودساختہ ترجمان بنے ہوئے ہیں فیصلہ آنے والا ہے فواد چادری کو ایسے بیانات دینے کا کیا حق ہے ماریم اورنگزیب کی حکومتی ترجمانوں پر سخت تنقید بولی اداروں کو ایسے بیانات کا نوٹس لینا چاہیے یہ کہا کہ سو فیصد ان کو یقین ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ جیل جائیں گے اس میں ہم لوگوں نے آج جد صاحب کو یہ کہا ہے کہ ان کو سوو موٹو لینا چاہیے اور اس طرح کی اگر گفتگو جاری رہی تو وہ ایک کیس کو انفلونس بھی کرتے ہیں سندھ حکومت اور ان جی او کے درمیان فنڈز کا تنازہ کراچی کے ناغن چورنگی پر چلڈرن اسپتال کے عملے کی دوسرے روز بھی ہرتال او پی ڈی اور ایمرجنسی میں کام بند بیمار بچوں کے ساتھ والدین پریشان دفدیلی سرکار پشاور میں سیف سٹی منصوبے کی قسمت نہ بدل سکی آٹھ عرب کا منصوبہ نو سال سے تاتل کا شکار منصوبے کے تحت شہر میں پانچ ہزار سے زائد کیمرہز لگنے تھے پروجیکٹ میں تاخیر کے باعث سٹریٹ کرائم میں مسلسل اضافہ اغوا اور اقدام قسم کے واقعات بڑھ گئے پسٹول رکھ کے اس نے جیب سے پیسی نکال اس کو دے دیا ہے یہ سامنے حکومت کا تانہ ہے اس کو پتا نہیں چلتا کہ یہ کیا بات ہے مختلف پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے لیکن تکمیل کسی چیز کا نہیں